جی کالر اسلام علیکم آپ پروگرام میں شامل ہیں بتائیے آپ کا کیا سوال ہے میں کینیڈا سے بات کر دیوں میرا سوال یہ ہے کہ پہلا تجھنا یہ بتانا ہے کہ وہم ٹی وی کا ہر پروگرام جو ہے وہ ایک سے بڑھکی ایک ہوتا ہے یہ پروگرام جو ہے اس طرح کی طوپک آپ لوگ لے کر آتے ہیں یہ تو جتنے ٹی وی پروگرام دیکھنے کیا وہ اسلامی پروگرام ہو یا کسی بھی طرح کے اس سے ریلیٹ کرتے پروگرام ہو اس طرح کے ٹوپک کبھی نہیں سننے میں آتے پچھلا پروگرام بھی ہم نے دیکھا لا جواب پر یہ جو آج کا ٹوپک ہے خواتین کے لیے سپیشلی بڑا حساس ہے لیکن میرا سوال یہ ہی ہے کہ خواتین میں عموماً زیادہ بولنے یادت ہوتی اور بہت ساری چیزیں ایسی بول دی جاتی ہیں جو بعض میں مسائل کا سبب بنتی ہیں تو کیا ایسے ایسا عموض حضرت پیش کرتے ہیں جو واقعی ہمارے لئے نافع ہوتے ہیں تو کوئی ایسی بات بتا دے گی یا ایک ایسا کنبہ جو ہم اس کا ورد رکھیں اور ذکر کریں اور ہم جب بھی بات کریں تو خیر کی بات کریں اور باس ہر بات ہو ہماری اور نفی تولی بات ہو جن سے حضرت کے اندر اللہ نے صرف دی حضرت کی ہر بات بہت لا جواب ہوتی ہے تو کیا ہمارے اندر اس پر سا سکتی ہے تو بس اس کی رہنمائی جائی ہے اسلام علیکم بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ بہت ہی اچھا آپ نے سوال کیا اور اچھا پوائنٹ اٹھایا ہے اور ظاہر ہے کہ عورتوں کے اندر قصد کلام کی ہرس ہوتی ہے اور یقیناً جو آپ کا جکنہ سے بالکل درست ہے اور سب سے پہلے آپ کی محبت کا شکریہ جس انداز سے آپ نے ہمارے پروگرام کی تعریف کی ہمارے رحم ٹی وی کے پروگراموں کو عزاز دیا اور حقیقت بھی ہے کہ ہمارا ویژن بھی یہی ہے ہماری کوشی بھی ہے کہ ایسے پروگرام لے کے آئیں مارکیٹ میں جو واقعی یونیک ہوں اور واقعی وہ آپ نے صحیح فرمایا کہ دوسری ٹی وی کی دنیا میں انشاءاللہ اس انداز کے پروگرام آپ کو نہیں ملیں گے ظاہر ہے کہ ہم اخلاص کا دعویٰ نہیں کرتے لیکن اخلاص کی دعا ضرور ہے اور یہ بزرگوں کی جوتیوں کا صدقہ ہے کہ ہم اس طرح کے یونیک پروگرام لے کے آتے ہیں اور جس سے ظاہر ہے کہ آپ کے دل جو ہے منور ہوتے ہیں اور آمال کے اندر جو ہے وہ گوئے کہ نور پیدا ہوتا ہے تو حقیقت یہ ہے تو باقی یہ ہے کہ سوال آپ کا بہت اچھا ہے کہ بھی عورتوں میں قصے کلام کی عرص ہوتی ہے اب اس کو کیسے بچا جائے اس کے لئے کیا کیا جائے اس کے لئے دو عمل کیا جائیں ایک قولی اور ایک عملی دو علاج ہیں قولی تو یہ کہ انسان اپنی زبان کے ذریعے سے زبان کے ذریعے سے زبان کو مصروف رکھے کسی خیر کے کام میں اور اس سے مراد اللہ کا ذکر ہے تو اللہ کا ذکر میں اس کو مصروف رکھے اس کی عادت ڈالے اور اس کے لئے ایک بڑا اچھا نسخہ جو ہے ایک بزرگ نے بیان کیا کہ اللہ 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 حروت کہنی کے عادت ڈالیں اس کا طریقہ یہ ہے کہ زبان کی نوک کو سامنے کے دانتوں کی جڑ کے ساتھ ٹکرائیں تو اللہ کا نفذ نکلتا ہے اللہ 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 اس کی عادت ڈالیں کہتا ہے فرمایا کہ لوگوں میں فیزیکلی بہت سی عادتیں ہوتی ہیں کس کو انگلیت چٹخانی کی عادت ہوتی ہے کس کو بال کھانی کی عادت ہوتی ہے کس کو اور عادت تو فرمایا کہ یہ عادت بنا لے کہ زبان کی نوک کو اس کی جڑ سے ٹکرائیں فرمایا شروع میں یہ عادت ہوگی لیکن جب یہ عادت ہوتی ہوتی انسان کی پھر عبادت بن جائے گی کیونکہ اللہ 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 نہیں کر رہا ہے اور اللہ نے اپنا نام ایسا یونیک رکھا ہے کہ یہ مو کھولیں یا مو بند کریں دونوں صورتوں میں عادت کیا جا سکتا ہے لہذا کلمہ اللہ 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 کا کلمہ اتنا کلمہ اگر غور کریں تو یہ بغیر جو ہے وہ مو اور ہونٹ کھولے آپ بیان کر سکتے ہیں اس میں راز ایک یہ لکھا ہے کہا کہ اس لیے کہ مرتے وقت بسوقات انسان اتنا نقاط اور کمزور ہو جاتا ہے اتنا اس کے اندر سکت نہیں جاتی کہ مو کھول کے وہ کوئی بات بول سکے مو کھول کے کلمہ ہی پڑھ سکے تو اللہ تبارک و تعالی نے جس کلمہ پہ نجات رکھی ہے اس کو ایسا بنا دیا کہ مو کھولے بغیر ہی وہ لا الہ الا اللہ پڑھ کے دنیا سے جا سکتا ہے وہ کہہ سکتا ہے مو بند ہے مو بند کر کے لا الہ الا اللہ پڑھ دے گا ہونٹ کھولنے کی ضرورت نہیں اگر اتنی نقاط اس پر آگئی ہے تو اللہ نے کلمہ نجات ایسا رکھا کہ مرتے وقت جو اس کلمہ کو جب کہہ دے گا تو وہ حدیث میں آتا ہے من کان آخر کلام ہی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ تو حقیقت یہ تو اللہ اللہ کی جو عادت ڈالنے کہ یہ زبان ٹکرائے ایک تو یہ کریں اور دوسرا عملی علاج عملی علاج یہ ہے کہ قصد کلام کے جو نقصانات اس کو سوچیں اس کے نقصان جیسے میں نے بتایا جھوٹ اس پر زیادہ بولنے میں جھوٹ بھی نکلتا ہے زیادہ بولنے میں غیبت بھی کر بیٹھتا ہے زیادہ بولنے میں فضول جھگڑا بھی کھڑا ہو سکتا ہے زیادہ بولنے میں جو ہے وہ حضور سے زیادہ کو مزاق ایسا کر دیا اس کا دل اگلے کا جو ہے وہ کٹ گیا وہ آپ کو گناہ ہو سکتا ہے یا حضور سے زیادہ تعریف و مبالغہ کر دیا وہ بھی اللہ کے ہاں پوچھ ہو سکتی ہے تو یہ جو اس کی آفتیں ان کو سوچیں کہ زیادہ بولنے سے ہی ہوتا ہے اس لئے حدیث میں آتا ہے کہ جو زیادہ بولتا ہے اس کی خطائیں زیادہ ہوتی ہیں سواب سے کہ زیادہ بولنے میں زیادہ غلطیاں کرتا ہے انسان کم بولنے میں کم غلطیاں کرتا ہے بلکہ ایک حدیث میں تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو بغض ہے اس شخص سے کہ جو بہت زیادہ چرب زبانی کے ساتھ بولتا ہے چرب زبانی کے ساتھ بولتا ہے تو آج جو چرب زبانی جس کو ہم خوبی سمجھتی ہے بہت بڑا عیب ہے کہ انسان چرب زبانوں کا دباوہ کمال کر دیا حالانکہ کمال نہیں وہ عیب ہے اس دوسرا عملی علاج کریں تو یہ جو ہے کہ انسان قولی اور عملی ان دو علاجوں کے ساتھ اپنی زبان کو کنٹرول کر سکتا ہے